او پٹواریو پس سنو آپ کا اببا عمران خان کیا ہے وہ بھی دشمن کی زبانی سننا ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنا اگر غیرت ہوئی تو کمن گرتے جان عمران خان کوئی عام سا سیاستدان نہیں ہے وہ لیجنگ ہے وہ بہت بڑا شکار ہے وہ بہت بڑا سیلیبیلٹی ہے وہ بہت بڑا آدمی ہے اور صرف پاکستان میں نہیں جنگل کا شہر افغانستان انڈیا یو اے ای ہر آسٹریلیا ہر جگہ آپ کو ہر جگہ سے برا بھلا سنن کو ملے گا ہر جگہ اس کے چانے والے موجود ہیں اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ مسائل کا ہر ملٹری کورٹ کے ذریعے دھون رہے ہیں کہ اس کو ملٹری کورٹ میں فسائیں اور وہاں سے سزا دیں لمبی مدت کی یا فاسی کی سزا دیں اگر آپ کو کیس چلانا ہے تو اس جرنل کا چلائیے جو اس مسئیبت میں سب کو فسا کے گیا ہے ملٹری کورٹ میں بلائیے قمر جعوید باجوا کو اور ان سے پوچھئے کہ تمہارے پاس بارہ سو ارب روپے کہاں سے آئے اور تم نے اپنے دوستوں کو جو بلکل پکے پکے مطلب سرٹیفائٹ کرپ لوگ ہیں انہوں نے گیارہ سو ارب روپے کے مقدمات خارج کروا لیے اس پہ مقدمہ چلائیے ان کو چھوڑ کر ایک آدمی کو جھوٹے مقدمے میں پھانس کر آپ نے خود نائن میں کا یہ واقعہ کروایا اور اس کا ذمہ دار عمران خان کو اٹھا رائیں گے آپ کیا لوگ دیوان ہیں پاگل ہیں اندے ہیں بدقل ہیں بہرے ہیں کچھ سنائی نہیں دیتے ہیں نا 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 میرے عزیز ہمتنوں یہ وہ دور نہیں ہے جس میں آپ پیدا ہوئے تھے یہ وہ دور ہی نہیں ہے یہ کمیونکیشن کا دور ہے یہ دور اتنا بدل گیا ہے کہ ایک انسانی سیاسی شعور جو ہے وہ اتنا زیادہ آگے نکل چکا ہے جو آپ کے پیچھے دور رہا ہے انتقام لینے کے لیے عمران خان پر یہ الزام لائے موسیقی